تعالیٰ فی شان حبیبِ الکریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ مُتَسْلِيمًا اللہم صل على سجدنا ومولانا محمد وعلى آل سجدنا واصحاب سجدنا ومولانا محمد وبارک وسلم جنابِ ڈرسٹرک آفیسر صاحب اور ہمارے اس معاشرے کا ایک اہم ستون جو یقیناً معاشرے کا دماغ کان اور آنکھیں ہیں تو آج ہم سب ایک ایسے مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے اور معلومات شیر کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں جس کا نام ہے خاندانی منصوبہ بندی یا خاندان کی فلاہ و بیبود تو ہم نے دینِ اسلام کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی منشا کیا ہے اللہ رب العزت جللہ جلالہ ومنوالہ نے کلامِ مجید میں ہمیں یہ حکم دیا کہ ان اللہ یامرو بالعدل والعحسان کہ اللہ تعالی نے ہمیں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے اب چونکہ مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے آبادی کے لحاظ سے تو بچہ اور بچہ جننے والی ماں کیا ان کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں اس پہ ہم اگر غور کریں تو پھر یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا بچہ جب مادرِ رحم میں منتقل ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر اس کے استقاقات اس کے حقوق وہ شروع ہو جاتے ہیں کیا ہماری معاشرت جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی معاشرت اس کی متقاضی ہے کہ کیا ہر عورت کو اور ہر بچے کو یہ حق مل رہا ہے اس کا اس دور میں ایک دن عجیب لطیفہ ہوا کہ مجھے عمران صاحب نے کہا ہمارے یہاں کی بہاولپور کی ماہر خواتین گینکالوجسٹ کہ ان سے آپ نے بات کرنی ہے اب میں نے ان سے کہا کہ آپ سے بات کرنی تو بہت آسان ہے اس لیے کہ فریگنٹ عورت ہر مہینے اس کا چیک اپ ہوتا ہے اور آپ ایک ہزار سے پندرہ سو تک ایک چیک اپ خرچہ آتا ہے آنا جانا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میڈیسن اسی طرح نو مہینے ایک بندہ اس پہ اتنے اخراجات کرتا ہے پھر اس کی ڈلیوری جو ہے وہ تقریباً چالیس سے ستر ہزار یا ایک لاکھ تک اس کے اخراجات ہیں یہ سارے اخراجات میں ان کو یاد دلائے تو کیا اس صورتحال میں بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بندہ جسے اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تُو نے اپنے بچوں کو بھی اتحاد عدل کرنا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے اور جو لیڈری جاکٹر صاحبہ جو اس کی غذا متوازن جو اس کا اخلاقی شریع اور طبی حق ہے وہ لکھے دیتی ہے کیا وہ آج کا کوئی عام آدمی صفیت فوس آدمی کیا وہ اپنی بیوی کو ہر بچے کی پدائش کے وقت فراہم کرتا ہے یہ وہ سارے مسائل ہیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسائل کیا ہم شریعت متحرہ جیسے بھائی نے سوال کیا ہے کہ شریعت متحرہ کی روشنی میں ہم اس میں کچھ تخفیف کر سکتے ہیں یا جس طرح کے عام مشہور ہے کہ عزل کرنا جو ہے یہ تو خدا کے ساتھ جنگ کرنے والی بات ہے تو اس کے لیے ہم رہنمائی حاصل کریں گے احادیث متحرہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ مسلم شریف بخاری شریف ترمزی شریف تحاوی شریف یہ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر ایک باب جہاں باب النکاح ہے باب الطلاق ہے وہاں ایک باب مل دے گا آپ کو جب آپ اس کو کھولیں گے اس کا نام ہے باب الازل این زا اور لام ازل ازلا یازلو اس کا بادہ ہے اور اس کا معنی ہے الگ ہو جانا یعنی بوقت مجامت شہر کا انزال سے پہلے یا انزال کے وقت اپنی بیوی سے الگ ہو جانا اس کو کہتے ہیں ازل اور یہ تمام احادیث کی کتابوں کی اندر وہ احادیث موجود ہیں میکمہ کی طرف سے لٹیچر بھی بہت سارا اس طرح کا فراہم کیا جاتا ہے جس میں وہ احادیث موجود ہیں ان کا حوالہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور میں نے ایک آپ کو ایک نیوٹل چی بات بتا دیا ہے کہ تمام ان احادیث کی کتب میں ابواب ہیں مختلف موضوعات سے اور ان ابواب میں ایک باب جو ہے وہ باب العزل بھی موجود ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی خاص طور پر تاریخ میں غزوہ خیبر اور غزوہ بنو مستلق ان دونوں غزوات کے موقع پر مسلمان نوجوان جو بہت دنوں سے اپنے گھر سے باہر تھے مجاہدین ان کو مالِ غنیمت میں لونڈیا ملی اور وہ ان کے ساتھ چاہتے تھے کہ ہم عزل کریں اور کچھ نے یہ کہا کہ یہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پہلے پوچھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی اور یہ مسئلہ پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ تم جو کرنا چاہو وہ کر لو لیکن جس بچے نے آنا ہے اس نے آنا ہے یہ جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور حدیث مبارکہ اور بہت سے آثار حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہم حاضر تھے اور عزل ہم کرتے تھے نانو نازلو ہم عزل کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی تھا اور قرآن بھی نازل ہو رہا تھا اگر عزل حرام ہوتا اور اللہ کی منشاہ کے مطابق نہ ہوتا تو یا تو رب کائنات اس کے بارے میں کوئی نازل فرما دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں واضح طور پر فرما دیتے کہ عزل نہ کرو یہ حرام ہے جب بھی آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم اگر یہ کرو تو تب بھی حرج نہیں ہے اور نہ کرو تو تب بھی حرج نہیں ہے کیونکہ جس جان نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے پاک نبی میری ایک باندی ہے اور وہ پانی بھی لے کے آتی ہے اونٹنی پہ اور گھر کی خدمت بھی کرتی ہے اور میں اس سے مباشرت بھی کرتا ہوں لیکن میں اس سے اغل کرتا ہوں تو کیا یہ درست ہے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو مردی کر لو جس روح نے آنا ہے اس نے آنا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد یعنی اب سوال دیکھیں اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت میں عطا نہیں فرمایا یہ فرماتے ہیں تم یہ کیوں کرتے ہو یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ نہ کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں ایک راز مخفی ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حادر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے پاک نبی میں وہی ہوں جس نے اپنی لونڈی سے مباشرت کے بارے میں سوال کیا تھا تو اب وہ میری لونڈی جو ہے وہ میرے احتیاطوں کے باوجود حاملہ ہو گئی ہے تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ اللہ نے جو مقدر کرنا ہے وہ ہو کے رہے گا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو ان کے ان استقاقات اور ان کے ان تعلقات کو آزاد چھوڑا ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق اپنی طبیعت کے مطابق اپنے خاندان کے مطابق اپنے حالات کے مطابق اپنے طبی حالات کے مطابق اور اپنے معاشرتی حالات کے مطابق تم اپنی فیملی کو سیٹ کر سکتے ہو جس طرح تمہاری ضرورت ہو لیکن پھر بھی ایمان تمہارا یہی ہونا چاہیے اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ کو مرضور ہوگا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی لینے کے لیے وہ دوائی تو لیتا ہے دوائی کھاتا بھی ہے اس یقین کے ساتھ کہ شفاہ تو اللہ نے دینی ہے بعض دفعہ اس دوائی سے آرام آ جاتا ہے بعض دفعہ نہیں آتا اچھا اب یہی مسئلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی یہ تحاوی میں یہ اثر جو ہے وہ موجود ہے باب العزل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے آپ کی خلافت کا زمانہ ہے اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اس بات پہ بحث کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب مجمع میں بیٹھے ہوئے کوئی دو آدمی بحث کر رہے ہوں تو یہ جو سامے یا جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ میری گفتگو اور میری محفل کے اندر یہ اس طرح کیوں یہ دخل اندازی ہو رہی ہے تو آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بھی کیوں آپ بحث کر رہے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عضل کے بارے میں بحث کر رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم عضل کے بارے میں تم بدری صحابی ہو سینئر لوگ ہو اگر تمہارے بھی اس طرح بحث مبحثے کہا رہا تو بات میں آنے والی امت کا کیا حال ہوگا تو انہوں نے کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کا دروازہ ہے یقینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بول اٹھے اور انہوں نے سورہ مومنون شریف کی عیت نمبر بارہ اور تیرہ اور چودہ تلاوت فرمائی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ یہ آپ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں آپ کلام مجید میں سورہ المومنون شریف پڑھ لیں جس میں پروردکار عالم جلہ جلالہ ومنوالہ نے انسان کی پدیش کا کوئی نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے انسان کو اس مقصود مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو ایک قطرہ آب کی ایک بوند بنایا پھر اس کے بعد اس پانی کو ہم نے لوتڑے میں تبدیل کیا پھر اس لوتڑے کو ہم نے گوشت میں تبدیل کیا پھر اس گوشت سے ہم نے ہڈی بنائی پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت کو چڑھایا پھر اس کے اوپر کھال چڑھائی گئی اور ان تمام پراسس کے بعد پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی یہ سات پراسس مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے زندہ درگور کرنا کیونکہ مسئلہ جو تھا یہودیوں نے ایک ابحام ڈالا ہوا تھا امیت مسلمہ میں جب بھی کوئی مسلمان کو اس طرح کی عزل کے بارے میں بات کرتا تو یہودی یہ کہتے تھے یہ خفیہ زندہ درگور کرنا ہے خفیہ زندہ درگور کرنا ہے یہودی یہ کہتے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا رد فرمایا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے جب ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اس طرح کہہ رہے ہیں تو میرے آقا نے تین مرتبہ فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ عزل جو ہے یہ زندہ درگور کرنا نہیں اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی رشاد فرمایا آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے اس دلال پیش کر کے فرمایا کہ زندہ درگور تب ہوگا جب اس کے اندر روح ڈلے گی تو اس روح ڈلنے سے پہلے سات درجات ہیں ان درجات میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو زندہ درگور کرنا نہیں زندہ درگور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب روح ڈل جائے تو روح ڈلنے کے بعد اس کو قتل کیا جائے تو اس کو زندہ درگور کہتے ہیں تو عزل کا جو طریقہ ہے وہ تو ان پراسس سے بھی پہلے ہے یعنی یہ سات درجات جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے استمباد کیے ہیں ان سے بھی پہلے کا درجہ ہے تو اس لیے یہ زندہ درگور کرنا نہیں حضرت عمر فاروق نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قرآنی استدلال سننے کے بعد ان کو دعائیں بھی دیں اور سب صحابہ نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور یہی موقف جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہی موقف قرآن کے بہت بڑے محدث صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی موقف ہے تو علماء جو ہیں اور صحابہ اکرام جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عزل جو ہے بوقت ضرورت وہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ جو اس امت کے ایک بہت بڑے موحد اور بہت بڑے اسکولر ہیں ان کی کتاب ہے احادیث کی احیاء العلوم اس کے اندر بھی یہ باب العزل موجود ہے انہوں نے مختلف صورتیں لکھی ہیں بلکہ وہ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ عورت کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر عورت کی صحت اس کی متقاضی نہیں اور اس کی متحمل نہیں کہ وہ بار بار پریگنٹ ہو تو ان کو اس کے درمیان میں وقفہ کرنا چاہیے جب تک اس کی صحت اجازت دے اور اس صحت کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی لکھی ہے علامہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ بندے کو اگر کسرت اولاد کی وجہ سے کسرت معاش کرنی پڑے یا کوئی جائز نجائز ذرائع استعمال کرنا پڑے تو تب بھی اس کو عضل کی اجازت ہے ایک اور بات بڑی غور طلب جو آج کے معاشرے کی عورت جس بات کا استعقاق اپنا جلاتی ہے وہ یہ ہے عورت کی فٹنس اس کی بیوٹی اور اس کی فٹنس امام غزالی نے آج سے ہزار بارہ سو سال پہلے یہ بات لکھی آج تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ شرک ہو گیا اور یہ قرآن کے ساتھ مخاتمت ہو گئی کیا امام غزالی سے ہم زیادہ سمجدار ہیں امام غزالی یہ لکھ رہے ہیں کہ عورت کی اگر فٹنس قائم نہیں رہتی تو اس صورت میں بھی شوہر کو یہ اجازت ہے کہ وہ عزل کر سکتا ہے اب عزل جو ہے یہ ایک عارضی طریقہ ہے اور علماء تمام مسالک کے علماء جب ہمیں دوہزار سات میں یا پانچ میں اس طرح کی ایک ورک شاپ ہوئی اس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی انہوں نے کچھ مواد بھی کٹھا کیا تو وہ ہمیں انہوں نے حدیث کی صورت میں اور مختلف آئمہ کی صورت میں وہ بتایا تو اس سے یہ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بچہ اور بچے کی ماں ان دونوں کی ضرورت کے مطابق کیونکہ قرآن نے ماں کو یہ کہا ہے اور بچے کا یہ حق بتایا ہے کہ اگر وہ دودھ پلائیں تو دو سال تک ان کو دودھ پلائیں دو حولین کاملین یہ دو سال اس کو دودھ پلانا بچے کا حق ہے تو اگر دو سال ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو یہ اس کا حق مار رہی ہے بطور ماں کے اس کا یہ فرائز میں ہے کہ وہ دو سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے جب تک کہ کوئی شریع یا اخلاقی یا طبی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو اگر دو سال تک وہ دودھ پلاتی ہے تو اور اس کی صحت اگر اس کی متقاضی ہے کہ وہ پریگنٹ ہو سکتی ہے مزید بچہ جن سکتی ہے تو شریعت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے ہاں اگر عورت کا ہر بچہ آپریشن کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر چھ مہینے بعد اس کی پریگننسی ہو جاتی ہے تو اب اس عورت کی صحت کو دیکھا جائے گا کہ معروف ماہر لیڈی ڈاکٹر اس کے لیے کیا تجویز کر رہی ہے جو اس کے لیے وہ تجویز کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا بھی وہی حکم ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خواتین کو اور حضرات کو اس معاملے میں مقید نہیں کیا بلکہ آزاد چھوڑا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ این فطرت کے مطابق ہے کہ ہر عورت کے اوپر یہ قانون لاغو نہیں ہو سکتا ہر مرد پہ بھی یہ قانون لاغو نہیں ہو سکتا ہر مرد اور ہر عورت کے احکامات الگ ہیں شریع فقی طہارت کے نماز کے حج کے ہر طرح کے احکامات میں اختلاف موجود ہے اسی طرح یہ جو آئلی معاملات ہیں ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے شریعت متحرہ نے ان دونوں میاں بیوی کو آزاد چھوڑا ہے ان کی معاشرت کے مطابق ان کی فٹنس کے مطابق ان کی صحت کے مطابق ان کی بچوں کی افضائش کے مطابق بچوں کے حقوق کے مطابق عورت کے حقوق کے مطابق وہ ان کو چاہیے اگر وہ وقفہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو استطاعت ہے تو وہ وقفہ کریں اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں شریعت متحرہ نے بھی اس سے منع نہیں کیا اور میرا خیال ہے کہ میکمہ بہبود عبادی کا بھی اب جو ان کا موقف ہے وہ بھی یہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے نہیں بلکہ بچے اتنے اچھے جتنے بچوں کی آپ صحت اور ان کی تعلیم اور ان کی گدہ ان تمام معاملات میں آپ ان کی کفالت کر سکتے ہیں تو علماء کرام نے بھی ان کی اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ بغیر کسی شرط کے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ضرورت کے طاعت آپ عضل کر سکتے ہیں اور فیشن کے طور پہ عضل کرنے کی اجازت نہیں نہ اسے فیشن کے طور پہ اپنایا جائے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تندرست رکھنے کے لیے اپنے محول کو ٹھیک رکھنے کے لیے اپنی معاشرت کو ٹھیک رکھنے کے لیے اپنے تہذیب و تمدن کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو بڑھاؤ تو اس بات کو ہمارا اس پہ ایمان ہے میرا ایمان ہے تمام علماء کا ایمان ہے آپ کا بھی ایمان ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی امت بڑھانے کا مشورہ دیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تم بچے پیدا کرتے جاؤ پندرہ پندرہ سولہ سولہ بیس بیس اور پھر ان کو چھوڑتے جاؤ جو ان کا والی وارث ہی کو نہ ہو ان کی تربیت کرنے والا ہی کوئی نہ ہو میرے آقا فرماتے ہیں کہ والدین جو سب سے قیمتی چیز اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ان کی تعلیم و تربیت ہے تو وہ قیمتی چیز جو آپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے وہ جتنی اولاد کو دے سکتے ہیں جس کے آپ متحمل ہیں اتنے ہی بچے پیدا کریں تو اب ان بچوں میں آپ نے وقفہ کرنا ہے آپ نے ان کے درمیان میں بچے کے استحقاق کو اور اس کے حقوق کو پورا کرنا ہے عورت کے حقوق کو پورا کرنا ہے اس کی صحت کتنے بچوں کی عزاہ دیتی ہے تو شریعت نے اس لیے اس چیپٹر کو اوپن چھوڑا ہے اس کو مقید نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے تنگی کا ارادہ نہیں کرتا تو اور اللہ جل جلالہ ومن والہ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سیرت تیبہ کا پورا مطالعہ کریں تو جہاں بھی اللہ نے آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا ہے جن میں ایک آسانی والی ہے ایک مشکل والی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانی والے راستے کو ہمیشہ اختیار فرمایا ہے اور صحابہ اکرام نے بھی عزل کو جائز سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دمانے میں عزل کیا کرتے تھے تو لہذا عزل جو ہے وہ اگر ضرورت کے طاعت ہر فیملی کرنا چاہے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا میں نے جو آیات مقدسات اور احادیث آپ کی خدمت میں گزارش کی اگر اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ انصاد فرمائیں